دیامیر بھاشا ڈیم کا ایک اور سنگے امیل عبور کر لیا گیا پاور چین اور ایف ڈیو کے اشتراک سے دیامیر بھاشا ڈیم پر تیز ترین کام کا افتدائی مرحلہ جاری جس میں پونٹون بریج کو تعمیر کر دیا گیا اس بریج کا افتتاہ ہو گیا بریج کی افتتاہی تقریب کے مہمانے خصوصی جی ایم دیامیر بھاشا ڈیم محمد یوسف راؤ تھے پونٹون بریج دراصل ایک عارضی بریج ہے جو کہ دریا کے کنارے ضروری سامان کی نکلو حرکت کے لیے استعمال کیا جائے گا یاد لے کہ پانی کا زخیرہ کرنے آباشی اور بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جانے والا پاکستان کا یہ تیسرا بڑا ڈیم ہوگا جس کو وزیراعظم عمران خان نے اقتدار میں آتے ہی فوری طور پر تعمیر کرنے کے احکامات جاری کیے تھے دیامیر بھاشا ڈیم تربیلہ اور منگلہ ڈیم کے بعد تعمیر ہونے والا پاکستان کا تیسرا بڑا ڈیم ہوگا یہ ایک کثیر مقصدی ڈیم ہے جو پانی کا زخیرہ کرنے سلاب سے بچنے آباشی اور بجلی کی پیداواری کے لیے پاکستان کو بہت فائدہ دے گا وزیراعظم عمران خان نے اس ڈیم کی فتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیامیر بھاشا ڈیم پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیم ہوگا یاد رہے کہ اس تقریب میں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا وزیر آبی وسائل فیصل وافڈا ایپ ٹبلیو او اور دیگر آلہ احسدران نے بھی شرکت کی تھی بتایا گیا کہ یہ ڈیم صاف توانائی پیدا کرنے ملازمتیں پیدا کرنے اور سلاب سے بچنے کے لیے تعمیر کیا جا رہا ہے پاکستان میں موسمیازی تبدیلیوں کو بھی اس ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے زیر نظر رکھا جائے گا وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ فرنس آئل یا کوئلے کی بجائے پانی سے بجلی پیدا کرنے کے بہت سے فوائد ہیں جس سے ملک کو اربو ڈالر کے اندن کی مد میں بھی فائدہ ہوگا سی پیک آتھارٹی کے چیئرمن لیفٹن جنرل ریٹائر سلیم باجوہ نے کہا کہ ہائیڈل پاور پروجیکٹ سے پنتاری سو میگا وارڈ بجلی سسٹم میں شامل ہوگی جو کہ سستی اور صاف توانائی ہوگی جبکہ مقامی سنت کو فروغ ملے گا اور ملک میں سولہ ہزار نئی نوکریاں پیدا ہوں گی اس ڈیم میں سٹور کی جانے والے پانی کی مدد سے ایک اشارہ دو میلین ایکر زڑائی رکبے کو سرارب کیا جا سکے گا جبکہ دیامر باشا ڈیم ملک پانی کی زخیرہ کرنے کی صلاحیت کو تیس دن سے بڑھا کر اٹھالیس دن تک کر دے گا